اسلام علیکم دوستو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا عورت بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا اور عورت کو جہداد میں کسی قسم کا بھی حصہ نہیں دیا جاتا لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے عورت کو اس کا معاشرے میں مقام دیا اب اگر ہم دیکھیں کہ اس عورت کا معاشرے میں کس طرح کے روپ کے اندر یہ عورت آتی ہے تو ہمارے پاس یہ عورت ماں کی روپ میں ہوتی ہے یہ عورت بیٹی کی روپ میں ہوتی ہے یہ عورت بہن کی روپ میں ہوتی ہے اور یہ عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے اب اگر ان چاروں رشتوں کو ہم ون بئی ون دیکھیں تو اسلام نے کہا کہ اگر آپ کی ماں ہیں تو ماں کی قدموں کی نیچے اسلام نے جنت رکھی ہے اس سے بڑا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے اگر بیٹی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی ان کو اچھا کھلایا اچھا پڑھایا اور اچھی جگہ ان کا نکاح کیا تو کل جنت میں میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو منیاں اگر آپ اسی ہی عورت کو بیوی کے روپ میں دیکھیں تو اسلام نے ہمیں یہ کہا مرد کی اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جب تم ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو تو اس کا کھانا پینا اس کا نان نفکہ اس کی ہر ضرورت پورے کرنے کے ذمہ داری مرد کی ہے تو اگر آپ ان تین چار پوائنٹس کو ہم دیکھیں تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیئے جو کسی مذہب نے نہیں دیئے اب اگر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جائداد میں حق کے حوالے سے ماں ہیں تو اس کو بیٹوں کی جائداد میں سہستہ ملے گا بیوی ہیں اس کو ہزبن کی جائداد میں سہستہ ملے گا بیٹی ہے اس کو والد کی جائداد میں سہستہ ملے گا تو اب اگر ان سب چیزوں کا مد نظر رکھیں تو پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حقوق کے باوجود اتنی زیادہ اسلام کے اندر عورت کے مقام کے باوجود ایک اسلامی نظام اسلامی معاشرے میں عورت مارچ کی ضرورت کیوں پیش آئے اب اگر ہم عورت مارچ کے اجنڈے کی طرف جاتے ہیں تو کیا ان کا اجنڈہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق ان کو جائداد میں سنی دیا جا رہا کیا ان کے مارچ کے اندر کیا ایسا پلیکارڈ موجود ہے جس میں کہا گیا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیا ان کے کسی ایک پلیکارڈ میں جو انڈیا کی خواتین ہے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کیا اس کے بارے میں کچھ ہے کیا ان کے مارچ کے اجنڈے میں کشمیر کی خواتین کے بارے میں کچھ ہے بلکل نہیں صرف اور صرف ان کے مارچ کے اندر اگر ہم ان کے لکھی ہوئے پلیکارڈ بینرز اور نارے دیکھیں تو ان میں سے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف چند انجیوز اور مغربی تہذیب کو اس معاشرے کے اندر صراحیت کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر بے ہائیائی پھیلانا چاہتے ہیں اب انتہائی معذر کے ساتھ میں یہاں پہ کچھ نہ لوگاں ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو نارہ انہوں نے لگایا کہ میرا جسم میری مرضی یہ جسم تو اللہ پاک عطا کردہ ہوئے ہے اس کی اوپر ہماری انسان کی کیا مرضی ہو سکتی ہے عزت اسی چیز کی ہوتی ہے جو پردے کے اندر ہو پھر ان کا ایک اور نارہ ہے جو اسلام کی ایک انتہائی اہم ستون اور انتہائی اہم حدیث کے بلکل مخالف ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز کاموں میں سب سے برا کام انہوں نے طلاق دینا کہا جبکہ یہاں پہ انہوں نے طلاق کو انتہائی ایک خوشی کا منظر کہہ دیا اس کے بعد انہوں نے اور ایسے نارے لگائے جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے بول نہیں سکتا پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح کی تحضیب یہ پاکستان کے اندر لانا چاہتی ہیں اگر ہم اس مغربی معاشرے کو دیکھیں تو وہاں کی جو خوابتین ہیں وہ بجاری خود اس گندی تحضیب معاشرے اس گندے سسٹم سے تنگ آ چکی ہیں اگر آپ فیکشن فگر دیکھیں تو اس وقت یورپ کے اندر مردوں سے زیادہ خوابتین دارہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام نے خوابتین کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہوئے پھر اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ مغربی تحضیب نے وہ خود اپنا معاشری نظام معاشرتی نظام سوشل سسٹم اور ان کا خاص کر خندانی نظام تباہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ لوگ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا معاشر لانا چاہتے ہیں یہ دہشتگردی کی طرح تو اس کو وہ کچھ نہیں کر سکے لیکن اس طرح یہ سلو پوائزننگ کی طرح ہماری نہیں آنے والی نسل میں فہاشی پھیلا کر اس نظام کو خندانی نظام پر دباہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میری آپ سب دوست سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے جاننے والے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے معاشر کی حمایت کرتے ہیں تو برائی مربانی آپ ان کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ یہ سارے حقوق تو اسلام نے آل ایڈی خواتین کو دیئے ہوئے ہیں پھر یہ کس طرح کی حقوق مانگنا چاہ رہی ہیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برائی مربانی اس طرح کی جو انفرمیشن ہے اسلامی پوائنٹ آبیو سے سب لوگوں تک پنچائیں تاکہ اس عورت مارچ کو ختم کیا جا سکے اور فہاشی نہ پھیل سکے شکریہ